بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں جمول حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام ایک کہانی کھولی ہے اور بڑی ہی مختلف بڑی ہی عجیب اور بڑی حیران کن کہانی سامنے آئی ہے آرمی ہاؤس کے اندر ملاقات ہو رہی تھی ایک انتہائی اہم ملاقات اس ملاقات کے اندر تمام سیسدان موجود تھے جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کو گالیاں دی گئیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو برا بلا کہا گیا اور ایک صاحب اٹھے انہوں نے اٹھ کا جنرل صاحب کو خاموش کروایا اور اس کے بعد بھی برا بلا کہا جاتا رہا یہ محفل کونسی تھی اس محفل کے راز اب کیوں کھلنے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو کیوں گالیاں دی گئیں مولانا صاحب کیوں چوب کر گئے اور کس کو گالیاں پڑی اور اس محفل کے اندر کون کون موجود تھا یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ وہاں پہ موجود چشمدید گواہ کے ہیں اور وہ آڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا وہاں پہ موجود چشمدید گواہ جو کہہ رہا ہے وہ آڈیو میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام رکھ دوں گا یہ ایک بڑی عجیب منفرد اور افسوسناک بھی کہنا چاہیے یہ واقعہ پیش آیا خیر عمران خان کے جتنے مخالفین ہیں بقاول عمران خان کے جو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مخالفین ہیں جنہوں نے مل کے سازش تیار کی وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور ان کی کہانیاں ناظرین اکرام کھلتی چلی جا رہی ہیں وہ آڈیو میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین صورتحال رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اس آڈیو کے اوپر بھی آ جوں گا اور وہ اس پورے واقعے کے بارے میں بتا جوں گا کہ یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا کس طرح سے ہوا سب سے پہلے ناظرین اکرام ہوا یہ ہے کہ اس وقت ای سی پی کے بارے میں آج ای سی پی کا ایک بڑا ہی اہم ترین اجلاس تھا جس میں ناظرین اکرام آج انہوں نے تاریخ دینی تھی لیکن ایک بار پھر جو ہے نا وہ شاید پتہ نہیں کیا جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے کیوں معاملے کو ڈلے کیا جا رہا ہے ایک بار پھر نہیں تاریخ دے دی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ کل گورنر صاحب سے ملا جائے گا سپیشل سیکیٹری سیکیٹری ٹو لاؤ اور سیکیٹری الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ملیں گے اور مل کر جو ہے نا وہ گورنر صاحب سے جو ہے نا وہ چیزیں تیہ ہوں گی یہ کہا جا رہا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ جو ہے نا وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید ڈلے کرنے کے مزید کوشن ہو رہی ہیں ایک اور خبر سنیں جلدی جلدی پھر میں وہ آرمی حسوالی خبر پہ آ جاتا ہوں ایک اور خبر ناظرین اکرام یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ نے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان کے خلاف کوئی بھی کسی بھی گیم کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اب اس سے پہلے کچھ لوگوں نے مل کر کچھ ڈیلز کی تھی جن میں مریم نواس احبا بھی تھی شباز شریف صاحب بھی تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان لوگوں نے عمران خان کو ناہل کرنے کے لیے ایک پوری گیم پلین کی تھی اور اس گیم پلین کے اندر معاملہ یہ تھا کہ عمران خان کسی صورت بھی سیاست میں قابل قبول نہیں ہوں گے اس کے بعد عمران خان باہر نکلے عمران خان نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا عمران خان لوگوں کو ساتھ ملا کر چلتے رہے اور اب ناظرین اکرام خبر یہ ہے کہ عدلیہ حق اور انصاف پر فیصلے کرنا چاہتی ہے اور اسی کی مثالیں نظر آ رہی ہیں اس لیے اب جان بوجھ کر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عدلیہ کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کی ناہلی بنتی ہے اب یہ پریشرائز کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اب بھی لادلہ ہے وہ عدلیہ کا لادلہ ہے وہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے تو ان کے پیچھے مقصد یہ ہے ناظرین اکرام کے عدلیہ کو جو ہے نا وہ ٹاگٹ کیا جائے کچھ اور بھی چیزیں ہیں بتانے کے لیے لیکن اس سے پہلے اب میں ذرا وہ اپنی مین سٹوری کے اوپر آ جاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو گندی گالیاں کس نے دی اگین مولانا صاحب ہے میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا لیکن وہاں پہ موجود چشمدید گوا عبدالغفور حیدری صاحب جو جے یو آئی کے ہی اپنے جو ہے نا وہ ممبر ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے اور بات کو پورا صرف تھوڑا نہیں ہے پورا مزدار طریقے سے بیان کیا ہے یہ بڑھائی مولانا فضل الرحمن صاحب کی بیان کر رہے تھے لیکن کر کچھ اور گئے مولانا فضل الرحمن صاحب اور باقی تمام سلسلسدان سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ باجوا کے گھر موجود تھے اور وہاں پر ناظرین اکرام جو ہی جنرل ریٹائیڈ باجوا گھر کے اندر داخل ہوئے انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو گالیاں دینا شروع کر دی برا بھلا کہنا شروع کر دا اور گالیوں کا لفظ مولانا عبدالغفور حیدری کا ہے میرا نہیں ہے انہیں کیا کہا سنے درہا یہ مولانا عبدالغفور حیدری کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں ہم بیٹھ گئے ایک یا دو بیٹھ گزرے تھے کہ جنرل صاحب یہ جنرل باجوا کے بارے بتا رہے ہیں اور بہتی نازیبہ جنرل مولانا صاحب اب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالغفور حیدری کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا آئے انہیں نازیبہ جملے کہنا شروع کی اب اپنا حپس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا یہ کہہ رہے ہیں میں نے جنرل صاحب کو کہا شٹ اپ مولانا فضل الرحمن صاحب چھپ بیٹھے ہیں اور عبدالغفور حیدری کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لفظ ہونا آپ نے کے گالیاں دے جمبرے سے نکال دے اس کا واسطہ جمید ورمان اسلام سے دے نارے تکمیر جی اب نیچے جو ہے نا وہ نارے بازی ہو رہی ہے مولانا عبدالغفور حیدری اس واقعے کو سنا رہے ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ٹھیک ہے یہ مولانا عبدالغفور حیدری پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا پکواس کر رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہنے ہیں باقی سارے لوگ محدود تھے وہ غصے میں آجا اس کا راستہ روکا اور جب وہ بیٹھے تو میں نے کہا کہ جنہ صاحب اپنے الفاظ واپس لے دی اب یہ پورا واقعہ سنیے گا کہتے ہیں میں کیوں لوں واپس الفاظ میں نے کہا آپ نے خرد بات کی آپ نے بلایا اپنے گھر بلایا اپنے گھر بلایا یعنی کہ ملاقات آرمی ہاؤس میں ہو رہی تھی آپ نے اسلامی رواد کا لہار رکھا میں علاقہ ہی لہار رواد کا اور ہاتھ ہی آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی گالیاں دینا شروع کر دی یہ مولانا عبدالغفور حیدری کر رہے ہیں کہ ہاتھ ہی آپ نے گالیاں دینا شروع کر دی تو مولانا صاحب نے اس کا دماغ صاف کر دیا ٹھیک ہے نا دماغ صاف کر دیا مولانا صاحب چھپ کر کے بیٹھے رہے باقی سارے لوگ خاموش رہے کوئی کچھ نہیں بولا دیکھیں یہ بڑا افسوسناک بات ہے اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی گالیاں پڑی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی افسوسناک بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں کوئی اس کے حق میں نہیں ہوں مجھے لگتا ہے یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے نہ کوئی جمہوری بات ہے اور نہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ خوش ہونا چاہیے لیکن یہ جتنے لوگ جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی وہ تمام سیاستدان وہ جن دنوں خبریں آتی تھی نا ڈگی میں جھپ کر جاتے تھے وہ ڈگی میں چھپ کر جا کے آگے سے گالیاں بھی کھاتے تھے اب یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ مولانا عبدالل قفور حیدری کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے جنرل ٹائر باجوہ اپنی گھر میں ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جنرل ٹائر باجوہ اندر داخل ہوئے اور داخل ہوتے یوں نے نازیبہ کلمات کہنے شروع کر دے میں نے روکا اس کے بعد میں نے کہا آپ گندی گالی آپ گالیاں مت دیں ہمیں یعنی کہ مولانا فضل الرمان کو گالیاں نہ دیں یعنی کہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ باہر آ کر جمہوریت جمہوریت اور پتہ نہیں کون سے نعرے لگاتے ہیں اور باہر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تم ستاروں والوں کے یہ اور تم فلانا اور ڈھمکانا اور نیچے داد پانے کے لئے کچھ کیا کرتے ہیں اور اندر بند کمروں کے اندر بیٹھ کر گالیاں کھاتے ہیں ہیں بند کمروں کے اندر بیٹھ کر گھلیاں کھاتے ہیں اور اس کا ثبوت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا یہ آڈیو کلپ ہے یہ آڈیو کلپ ہے جس بارے میں جو ہے نا وہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمیں بے عزت کیا گیا تو اب جب جنرل ریٹائر باجوہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ کو بڑا یاد آ گیا کہ میں نے اس ٹائم انہیں شیٹ اپ کا تھا آپ کو اس ٹائم یاد کیوں نہ آیا آپ نے اس عمل کا حصہ بننے سے کیوں انکار نہ کیا جس عمل میں بیٹھا ہوئے آپ کو گلیاں پڑھ رہی تھی یہ پوچھتی ہے قوم آج کہ آپ جبوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور اندر سے گلیاں کھا کر آتے ہیں آپ گلیاں کھاتے رہے ہیں اندر بیٹھ کر اور آج جو ہے نا وہ آپ جبوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں آج آپ جو ہے نا وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے جیسے میں یہ ہے تو ہمارے سیاستدان کتنی عجیب بات ہے کہ یہ گالیاں کھا رہے تھے اس چیز کا جو ہے نا وہ نا دنے کرام جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے تھی ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف نا دنے کرام مزید گرفتاریوں کی کوشش کی جاری ہے جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو یہ گالیاں کھا رہے تھے اور آج جب یہ حکومت میں ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے لوگوں کو گرفتار کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ ہے ان کا سارا آپ پی ڈی ایم کرنے چوڑ جو ایک کلپ میں آپ نے سن لیا ہے اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان سندھا بات